اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو مولانا عبید ورمان حیدری جو پوری اوقی کے عوام کو دلاثہ لکھتے ہیں کے لیے ہر جنازے میں گھنے نظر آتے ہیں اور جو سب کے آنسوں کو پہنچتے ہیں سب کو سبر کی تلقیم کرتے ہیں ہر جنازے میں وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں یہ دنیا ایسی فاری دنیا ہے اور یہ مراد کا ذائقہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ہر ایک زیروں نے اس کو چکنا ہے کل تو نفس میں ذائقہ تلیمان آج وہ عبید ورمان حیدری اور اس کے بائی اور اس کا خاندار آج ہم زدہ کھڑا ہے ان کی جنازے ہیں ان سے رخصت ہو رہی ہے ہماری امبہ جی آج اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے وہ جو ہر جنازے میں آپ کو تلاثے دیتا ہے صرف ہوگی کے لبوں کو نہیں بلکہ جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ ہر ایک کو تلاثے دینے کے لیے آج ہم سب مجھے پتہ ہے آج ہیدری وہ گنگرج کے ساتھ آپ سے بات نہیں کرسکے گا ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے بھائی کو صبر جمیلہ کا فرمائے ان تمام بھائیوں کو صبر جمیلہ کا فرمائے اور جن جن کی جنتیں اس دنیا میں ہیں وہ اپنی جنتوں کی قدر کر لیں جن کی جنتیں ہیں وہ قدر کر لیں ہم کہتے ہیں نا کہ جن کی والدہیں چلی گئی ہیں وہ تو چلی گئی ہیں ہمارا مجموعی رمیہ کی قدر کریں آج والدین گھر میں مڑے ہوئے جنہوں نے اپنی والدین کی خدمت کر لیں اور اپنی جنت قبالی میں ان کے بچوں سے کہتا ہوں کہ جو والدہ نے تمہیں دعایں دی تھی وہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ رہیں گے میری والدہ فوت ہو یا ہمارا ایک دوست آیا چلی گئی اب اپنا خیال رکھنا میں نے کہا یہ ایک مقبولہ مشہور ہے لیکن جن بچوں نے اپنی والدین کی دعایں لے لی وہ تحیات ان کے پیچھا کرتی رہیں گی اور وہ تحیات ہوں گے انشاءاللہ مرلہ حیدری صاحب میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا آپ جس طرح پہلے بیترک ہو کر کے میدان میں نکلتے تھے آج بھی اسی طرح بیترک ہو کر کے جو یہ وہ سچ کے لیے حق کے لیے میدان میں ہاں ایک بات ضرور ہے جب ہم رات کو دیر سے گراتے تھے آگے کہنے والی پوچھنے والی اممان نہیں ہوگی بیتر اممان حیدری گر کے دروازے سے اندر خطہ تھا تو اممہ کہتی بیٹا لیٹ کیوں ہو گئے بیٹا بھی آئے تو میرے دوستو انشاءاللہ ہم ان کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی تمام اگلی مناظر ہماری اممہ جان کی آسان فرمائیں گے ان کے بچوں کو اللہ سب رہ جمیل عطا فرمائیں ایک آخری بات کر کے میں بس بات نمی اس لیے کر رہا تھا مولویہ نہ کسی جیسے ہمارے قائد محترم چونکہ راستے میں تھے میں نے کہا آپ جو ہے وہ سن لیں اور وہ آ جائیں تو قائد محترم علمہ عطا محمد دشانی صاحب وہ تشریف لائے چکے ہیں میں تمام بائیوں سے تمام خاندان سے بلکہ آپ تمام خوبالوں سے یا آپ کے خطیب ہیں یا آپ کے عالم ہیں اور ہمارے جنازے میں ہمارے شیخ القرآن حقمال صحیح ورمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں باقی تمام علمہ تشریف لائے ہوئے ہیں چکے وہ کامیں میں بلا تمہید من دشانی صاحب کو كل حال دہ vyکciğim ز میں میں بنید کسید ابری rum ابری ابری جنازے سے آگے نہ ہو پیچھو جائے اس سر سے پیچھو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس 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 بلو نفسین ضائف و سلمان ہر زیدوں میں بہت کا ضائقہ چکنا ہے صرف دو باتیں عرض کروں گا کہ میں مولانا اوپیدرمان حیدری صاحب کا بڑا بھائی ہوں اور اس ناتے سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے نازہ پڑھیں لیکن میں سے سمجھتا ہوں کہ حق ان کا بنتا ہے اس کی وجہ دو ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عالم ہیں اور میں عالم نہیں اور دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ سب سے اہم وجہ کہ چھ سال تک جن حامد بیوی نے اس امہ کی کتنی حدمت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوبارہ پیدا ہوکے میں نہیں کر سکے گا وہ ہماری باوجود بیماری کے باوجود آپریشن ہونے کی وجہ سے لیکن اپنی جان کا خیال نہیں کہ ہر وقت امت نبیشے دو ہے اور حیدری صاحب کو بھی اللہ پاک نے توفیق دی اور انہوں نے بھی جی بار کی خدمت کی ہے اپنی بار پاک تو اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جنازہ بھی ہی بڑھائیں کہ آخری جو الودائی ہے یہ بھی ہی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں وقت کم ہے اگر دو باتیں عرض کرنی ہے تو کر دیں ان سے حضر پڑھیں برانہ و بیدرمانے بہت اتنی ہے بکر اتنا بڑا ہے بکر کاش دکھ سکتا لیکن آپ سب میری بارلہ کے جنازے میں آپ شریک ہوئے گئے آپ کے آنے کی بلے سے میرے زخموں پر مرحم لگ گئی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیرت عطا فرمائے ہر شبہائی زندگی سے احضرات میں شرکت کی ہے بڑے کثیر طلاع کی علماء اکرام ہیں یہ چاہتا ہے کہ حضر شیر صاحب جنازہ پڑھا لیں حضر شیعنی صاحب پڑھا لیں رب نواز صاحب پڑھا لیں لیکن میں اچھا ہوتا ہوں کہ میں ذرا آج اپنی امہ کا جنازہ پڑھا کر کے پانچھوں کے ساتھ ارد کے ساتھ اپنی امہ کو رفض کروں اللہ تعالیٰ میری امہ جانتے ہیں محمد مصطفیٰ کی شباعت رسیف کرنا نیت حاضر کرنے